اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پربین حاضر ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اکثر کھڑی کارلی مسور کی دال کے بارے میں سوچ کے یا گھر میں ہمارے بننے جاری ہوتی تو اس کے بارے میں سن کے ہمارے مو بن جاتے ہیں اور اس دال کو ہم لوگ اکثر نہیں پسند کرتے ہیں مجھے بھی یہ دال نہیں پسند تھی جب ہماری امی بناتی تھی لیکن اگر ہم اس دال کو بہت ہی اچھے طرح سے بنائیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی اسے دال مکنی بھی کہتے ہیں بچے اکثر اسے نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اسے اچھی طرح سے بنائیں تو وہ بچے بھی ضرور پسند کریں گے تو فرنڈز آج میں نے اسی دال کی ریسپی بنائی ہے آپ ٹرائے کر کے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکائب ضرور کیجئے گا آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کارلی مسور کی دال بنانے کے لیے یہاں پر میں نے یہ ایک کپ دال لے لی ہے یہ لگ بھگ ایک سو بیس گرم وزن میں دال ہے میں نے یہاں پر اسے اچھے سے واش کر کے رکھا ہے یہاں پر میں نے گیس کو آن کر دیا اور ایک کوکر گیس پر رکھ دیا اس میں میں نے ایک چمچ تیل ڈالا ہے سرسو کا اسے اب تیل کے گرم ہونے پر ہم اس واش کی ہوئی دال کو اچھے سے اس میں پرائی کر لیں گے تیل گرم ہو گیا تھا میں نے دال کو تیل میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے میں اچھے سے ایک منٹ تک کے بھونڈ روں گی اس میں دال یہاں پر اچھے سے ٹھرائی ہو چکی ہے میں نے اس میں آدھا چمچ ہلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اسے ایک منٹ تک اور چلا لیں گے یہاں پر دال کافی اچھے سے ٹھرائی ہو چکی ہے ہلی پاوڈر بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں یہاں پر میں نے دال کا یہ مسالہ نکال کے رکھا ہے ایک چھوٹا ٹاماتر میں نے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا ہے تین ہری میرچ ہیں جنہیں میں نے بیچ سے کاٹ کے رکھا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز آدھا میں نے کاٹ کے اس شے میں رکھا ہے دو ٹکرے دالچینی کے چار لاؤں ہیں اور آدھا تیج پتہ ہے ایک ان چکرہ میں نے اگرک کا یہاں پر گریٹ کر کے رکھا ہے یہ سبھی چیزیں ہم کوکر میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر سبھی چیزوں کو میں نے اس کوکر میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے ساری چیزوں کو مکس کر رہیں گے یہاں پر میں نے آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر اور ایڈ کیا ہے تاکہ دال میں اچھا سا کلر آ جائے آپ چاہے تو ہلڈی کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آدھا چمچ میں نے ریسو ندرک کا پیسٹ لیا ہے اسے بھی مچھے سے مکس کر لیں گے سب سے ضروری چیز اب تک میں نے نہیں ڈالی یہاں پر میں نے ایک چھوٹا چمچ نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں آدھا چمچ اس میں کچھا آئل ایڈ کر رہی ہوں اس سے دال کا ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے اب میں اس میں دھائی کا پانی ایڈ کروں گی پانی کو میں نے ایڈ کر دیا ہے کوکر میں بعد میں مجھے کوئی کچھا پانی نہیں ڈالنا ہے اس لیے میں نے اس میں پہلے ہی پانی اچھے سے ڈال دیا ہے اب ہم اس پہ ککر میں ڈھککن لگا دیں گے اور کم سے کم پاچ سے سات سٹی لے لیں گے یہاں پہ ککر میں تین سٹی ہو گئی ہے اس لیے میں نے گیس کا فلیم بلکل لو پہ کر دیا ہے سیم کر دیا ہے اب ہم اسے خود دیل تک کہ اسی طرح سے پکائیں گے دال کو چونکہ اس دال کو گڑنے میں کچھ وقت لگتا ہے یہاں پر میں نے ککر کا ڈھککن ہٹا دیا ہے پاس سے ساتھ سٹی ہو چکی تھی میں نے دال میں دو سٹی لے کر اسے تھوڑا سلو کر دیا تھا فلیم کو دال ہماری کافی اچھے سے گڑ گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں چمچ سے ہی میش کر لوں گی دال مجھے کافی گاڑ ہی لگ رہی ہے تو پرنٹس اس میں پانی پھر بھی کم ہو گیا تو میں اس میں اب تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی یہاں پر دال کافی اچھے سے میش ہو چکی ہے دال کو اچھے سے میش کرنے کے بعد میں اس میں فریش ایک چمچ ملائی ایڈ کر رہی ہوں آپ اسی سٹیپ کو اس کی بھی کر سکتے ہیں ملائی کو ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر لگ بگ ایک کپ پانی اور ایڈ کر رہی ہوں پانی کو میں نے گویل کیا تھا کچھا پانی میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا ہے گرم پانی میں نے اس میں ڈالا ہے یہاں پر دال ہماری کافی اچھے سے پس سکی ہے اچھے سے کوک ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے تڑکی کی تیاری کر لیتے ہیں گیس سے میں نے یہ پین رکھ دیا اس میں دو چمچ اوائل ڈالا ہے اوائل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے تیل یہاں پر اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا ہے پیاز کے لال ہونے تک ہم بیٹ کریں گے پیاز لال ہو چکا ہے میں اس میں سابود زیرا آدھا چمچ ایڈ کر رہی ہوں دو سابود لال میں نے ایڈ کیے اس میں سبھی چیزیں اچھے سے پھائی ہو چکنی ہیں میں اب اس میں تڑکہ دی رہی ہوں دار میں کھڑکا دینے کے بعد میں اسے اچھے سے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کے خوشبو اندر یہ اگزارب ہو جائے یہاں پر دال ہماری اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنس آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ جلدی ایک اور نئی ریسپی میں ملوں گی ویڈیو پسند آیا تو پلیس اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور کمنٹ باکس میں ملوں گا اور کمنٹ باکس میں ملوں گا